یہ ملک کہاں جا رہا ہے اور یہ لو کہاں ملک کس طرح جا رہا ہے بمبئی کے حالات کو دیکھئے کس طریفے سے گجرات کے حالات کو دیکھئے بیانات کو دیکھئے باہر تھاکرے کا بیان کیا ہویا باہر تھاکرے بیان دیتا ہے کہتا ہے کہ اسلامی ترریزم کے خلاف آواز ہے اور اسلامی ترریزم وہ ناصور ہے ٹیومر ہے جس کا جواب ملک آؤں کے تھماکوں کے ذریعے ہندوستان کے ہندووں نے مسلمانوں کو دیا آپ بتائیں کیا یہ حق کی بات ہوئی وہ انگوستان جس کی بنیاد نون وائلنس میں رکھی گئی کہ آج آپ دہشت گردی کو حق پہ جانے پھرار دیں گے ایک دوسری دہشت گردی کا جواب کہہ کر مالے گاؤں میں کیا ہوا کون سے ذمہ دار سادوی پرگنیا تھاپور اور آرمی کے آفسر آڈی ایس لاتے تھماکہ لگاتے ارے ان کی مضمت کرنے چاہیے تھی لیکن مضمت نہیں کی کہا کہ ہاتھ میں جانب ہے ایک طرف یہ تو دوسری طرف گجرہات کے پسادات پر نانواتی کمیشن کی ریپورٹ کے آئی نانواتی کمیشن کی ریپورٹ کہتی ہے کہ اگر گوزرا نہیں ہوتا تو گجرہات نہیں ہوتا مطلب یہ کہ گجرہات کے پسادات کی وجہ گوزرا کے جلدے ہوئے ٹرین ہیں گوزرا کے واقعات کی وجہ سے احمد آباد اور دوسرے گجرہات کے پسادات کو حق پہ جانب کھڑایا کوئی ہے آباد بلند کرنے والا آج لوگ کہتے ہیں کہ گوزرا کی ٹرین کے بارے میں لالو پرساد کی منسٹری کی کیا ریپورٹ ہے کہ گوزرا کی ٹرین باہر سے نہیں جلی اندر سے جلایا گیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جلایا گیا آپ بتائیں اکشر دھام کا واقعہ ہوگا اکشر دھام کی مندر میں دہشت گھر گئے ہندوستان کی انسٹی کی فورٹ فورٹ اور سارے فورسل اکشر دھام کی مندر میں گئے اندر گئے اور اندر جا کر آپ کو یاد دلاؤں کہ میں نے اپنی تحریر میں اس وقت بھی کہا تھا کہ اکشر دھام کی مندر میں کون گئے مندر خالی ہو چکی پجاری نہیں تھے کوئی بتوں کی پرتش کرنے والے کوئی لوگ نہیں تھے کوئی بھی نہیں اس لئے دہشت گھر تھے انسٹی گئی در 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 دری ماری ختم ہو گئی اکشر دھام اکشر دھام کا ایکشن ختم ہو گیا آپ والے سالح دہشت گھر تھے مر گئے تھے ارے ایک کو تو بھی زندہ پکڑنا ہو ہزاروں لوگ یہ رغم آنکھے نہیں تھے سوو لوگ تھے کوئی آت دس لوگ تھے نہیں تھے مندر خالی ہو چکی تھی ارے وہ لوگوں نے خس کر ایک ایک کو چن چن کر مار دیا اس لئے مارا کہ میں آج کہتا ہو کسی کے باپ کا در نہیں ہے کسی کی بھی مجھے پروہ نہیں ہے اس حق کو ادا کرتے ہوئے اکشر دھام کی مندر میں جانے والا کوئی کشمیر کا دہشت گھر نہیں تھا کوئی القائلہ کا دہشت گھر نہیں تھا کوئی لسکر طیبہ کا دہشت گھر نہیں تھا بلکہ ایک گجرات کی لٹی ہوئی اس مدھوالی بہن کا بھائی تھا ایک گجرات کی لٹی ہوئی اس مدھوالی ماں کا بیٹا تھا گجرات کے جلتے ہوئے زفتیوں کا ایک ہجارہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے ان کو مار دیا اور دنیا کے سامنے اس حقیقت کو آنے سے روح دیا اور آج بھی میں کھڑا کے کہتا ہوں ایوانِ سنبھلی میں بھی کہو یہاں بھی کہتا ہوں کہ ہند افتان میں دیشت گربی تھی پہلاوار اور دیشت گربی کو جنم دینے والے اس گھوک کا نام بی جے پی ہے آرے سے سیسنگ پریوار ہے وشو اندو پریشت ہے ہندو وانی ہے بجرنگ کل ہے اڑوانی ہے واشپائی ہے کلیان سنگھ ہے اوما خالتی ہے بار کھا کے شمسینہ ہے لوگ بولیں گے اتبر کیا بات کیا رہا ارے میں نے اسمبلی میں بھی کہا یہاں بھی آپ سے بھی سوال ہے بابری مسجد کے شہادت سے پہلے کیا ہندوستان میں بم دھما کے ہوتے تھے کوئی ٹرریرس آتے تھے کوئی لشکر کا نام تھا کوئی الخائدہ کا کوئی نام تھا کوئی مجاہدین تھے کوئی انڈین مجاہدین تھے کوئی سٹوڈنٹ اسلامی مومنٹ تھا ارے کب سے آیا بابری مسجد کے شہادت کی بار تو وہ لوگ کیا ذمہ دار نہیں ہیں جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا ارے بابری مسجد شہید نہ ہوتی میرے سر اور سینوں پر گولیوں نے چلتی میرے باسون بچوں کے گلوں پر چھوڑیوں نے چلتی میری موہر بینوں کا پردہ پرد نہ کیا جاتا میری اسمت کا نہ لوٹا جاتا میری آبرو کا نہ لوٹا جاتا میرے بوڑے باپ کے خاندوں پر نوجوان بھائی کی میت کا بوجھ نہ ڈال دیا جاتا میرے بستیوں پر نہ جلائے جاتا میرے کاروار بنانا جاتا خدا کی خصف ہندوستان میں دہشتگردی نہیں ہوتی یہ میرے اسمبلی میں کہا کیا بات بلت یہ آپ بتائیے آج آپ بارات لکھ رہے ہیں کہ اکبر اویسی کی تحریر پر پابندی ہونی چاہیے کیسٹ لکھا کے دیں گے ارے کیسٹ دے دو تم خود چلے گھاؤ ارے اکبر اویسی یہ بات مسلم بستیوں میں نہیں ہے اسمبلی میں ملا تمہاں کسی کی مانے ہی جنہی سوروں کے گھر آج تخریر کی کیسر بند کر دیں گے ہائی کود میں دیں گے بلا کریں گے کیا میں نے اسمبلی میں جو کہا خلق کہا میرے بھائی میں نے کہا کہ ہندوستان کے وہ تھکے ہوئے نوجوانوں کو جو سسٹم سے ناراض ہیں ان کی ناراضی کو دور کرنے کا وقت ہے وہ نوجوان جو ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا کر جہوریت کے راستے سے تھک کر دہشت کے راستے پر آیا ہے ان نوجوانوں کے اعتماد کو بحال کرنا ہے ان نوجوانوں کو ہندوستان کے جہوریت کے دائرے میں لانا ہے ہندوستان کے خانون پر ان کو کامل اعتماد و بھروسے کو پیدا کرنا ہوگا اور وہ پیدا اس وقت ہوگا اسی وقت ہوگا جس وقت جس وقت افضل گروہ کے ساتھ اڑوانی بانش تھاکرے کو بھی بازوں کے تختے پر فاسی میں لکھا دیا جائے گا اس وقت ان کا اعتماد پہال ہوگا ان مسلمانوں کا اعتماد اس وقت پہال ہوگا ان مسلمانوں کا بھروسہ اندوستان کے خانون پر اس وقت ہوگا جب ٹیگر میمن کے ساتھ بانش تھاکرے کو بھی بازوں کی کوٹری میں ڈال کر صدا دی جائے گی تو مسلمان کا اعتماد پہال ہوگا پھر کہتے ہیں کہ مجلس ورغلا رہی ہے مجلس تھکا رہی ہے اکبر عویتی فرقہ پرس ہے آرے سینہ کھوک کر کہتا ہو ہاں میں فرقہ پرس ہی نہیں ہوں بلکہ میں مسلم پرس ہوں غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے مسلمان ہوں مسلمان کے دردروازے پر ہکاری بن کر دستگ رہتا ہوں ان کے گھروں کے سامنے ہکاری بن کر اتحاد کی خیرات بانتا ہوں مسلمانوں کا لیڈر ہوں مانگتا ہوں تو مسلمانوں سے مانگوں گا اور مسلمانوں سے ہی مانگتا مانگتا اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا کبھی مٹھی کے بطوں کے مٹھی کے بطوں کی پوجہ کرنے والوں کے پاس جا کر کبھی نہیں مانگیں مانگوں گا مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا مانگوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگوں گا مانگوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے مانگوں گا مانگوں گا تو عاشق رسولوں سے مانگوں گا مانگوں گا تو صرف لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کرمہ پڑھنے والوں سے مانگوں گا اکبر ہوئی سی کبھی شہروانی پہن کر چہرے پہ داڑی پال کر سر پہ ٹوپی پہن کر لا دروازے کے بونال جلوس پر مبارک بات نہیں دے گا کبھی مسلمان مسلمان قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر حدیث بیان کر کے بتوں کے منادروں میں جا کر بیٹھ کر ان بتوں کو مانگنے والوں سے نہیں مانگو گا آج یہ لوگ صرف ملت میں تفرخان ملت میں انتشار نرس ماراو کی موت کے وقت ایسمنی میں کس بے باگی کے ساتھ ہم نے تخریر کی کس جانبادی وہ حمد کا مظاہرہ ہم نے کیا اور ایمان اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ ریڈی وہ راؤں دیٹھ لو مسلمانوں کو تھوکہ دینے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے اگر تم بھی تھوکہ دوگے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جن نوسمہ راؤں کا ہوا خسین ساگر کے دامن میں خسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے اس مردود کو اپنے بنائے گئے اس طلاب میں اللہ نے جلنے بھی نہیں دیا آدھا جلا آدھا نہیں جلا کتے لوگ کے لے جارہے ہیں یہی مجلس ہے جس نے ایوان اسمبلی میں ایک تاریب بنایا ہے لوگ بولتے ہیں مجلس کیا کری مجلس چھوٹی جماعت چھوٹی جماعت چھوٹی جماعت بول رہے جارہے ہیں مگر چھوٹی جماعت کی لافت کو آپ بھی نہیں دیکھے ہوں گے بھائی دیکھے ہوں گے لیکن سمجھے نہیں ہوں گے آج سے دسمبر کے مہینے میں اسمبلی ہوئی دہشتگردی پہ میری تخریر ہوئی تخریر کے بعد نو برس جو پاٹی نو برس ہندوستان کے لال خلے پر چھنڈا چڑھاتی آئی ہندوستان کے وزیر آدم رہی وہ پی جے پی کا ایم میں ہماری تخریر کے بعد کیسا پخیروں کی طرح ہکاریوں کی طرح سپیکر کے چمبر کے دروازے کے پاس لٹا تھا کیا چھوٹی سی جماعت کی طاقت نہیں تھی مجھے صرف ایک ہی بات یادہ تھی سالار کی جو سالار کہتے تھے کہ سیاست ہمارے گھر کی لونڈی رہے ہندار ورس سے سیاست ہمارے گھر کی لونڈی رہے چکی ارے یہی متبرانہ سیاست وہ دور اندیش ہی کرتی جاہے کہ کیسا پی جے پی کا ایم میں سپیکر کے چمبر کے سامنے بیٹ کے بھول رہا ادبرو ویسی دہشتگردوں کی تاہید کر رہے ہیں منجل دہشتگردوں کی جماعت ہے یہ پی جے پی کو دہشتگرد بول رہے ہیں آج ایکس والے بول رہے ہیں اور یہ کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا ان کو بول کے بے بس ہو کے سپیکر کے چمبر کے سامنے دروازے کے سامنے پھتر پہ چوتا نکال کے پشیر بھاگ آدھے شاہد کے فکاریوں کی طرح بیٹھا ہوگا ہر کوئی بول دی اکبر صاحب بڑے فتر نہ کے ملے لے لے ملے خلا یہ وہ نہیں بھائی میں بہت شریف ہوں یہ موضم خان صاحب آپ لوگ سمجھتے ہیں بہت شریف ہیں بہت شریف ہیں بھائی مگر خود بخشے ہوئے بھی ہیں یہی موضم خانے کیا کہا تو مجھے آکے کہا کہ اکبر بھائی ہماری کامیابی ہے کہ کشن باہر نکل گیا فکاریوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے اگر آپ اجازت دیئے تو یہ ایک روپے کا سکھا دالتے تو جا میں سے دھانے ارے اس وقت کیسے آئے ہمارے آنگ پر آپ کو نہیں مانو جب میں نے دہشتگردی پہ تخریر کی بی جے پی سی ڈی پی سی پی آئی سی پی ایم دی آر ایس جنتہ پارٹی سم مل کر آئے کس کے پاس میرے آنگ پر ناچنے لگے میرے سام میں اس وقت میرا بھائی گمدہ تھا اٹھا اور اٹھ کے بڑا میرے لیڈر کو ہاں چل جا ہیدرابرد ہے اور آیا ہے ایک میں جائے گا دو چار تکڑوں میں ادھر آرہا بولے ان کی بولنے کی دہری ہی ادھر سے افسرخاق پود کی آئے افسرخاق پودے تو موضم ہاں ٹیبل پر سے ایسا ڈائب مارکے گئے ہمارے لیڈر پہ تو احمد پانچا چھوپیں یوں کر کے پرانے شہر کی ماں بہن کی زبان میں شروع ہو پوری اسمبلی سناتے میں دی چھوٹی جماعت پانچے میں رس ہے نا بابو اٹھ کے بولا اکبر ساند یہ کیا طریقہ ہے آپ کے ایمیلز آپ کے پاٹی کے ایمیلز کی دبان دیکھئے آپ نے میں نے کہا کھونتی دبان ہے بابو تم نہیں دانتے یہی تو اصل پرانے شہر کی دبان ہے اس پیکر مجھے کیا بولا بولا کے اس پیکر نے کہا اکبر ساند آپ بہت بھلت تخریر کریں پی جے پی دی پی سو جنے بول رہے ہیں کہ آپ ماں کی مانگو میں نے کہا ہم ماں کی مانگو میرا باپ نہیں سکھایا میری جماعت نہیں سکھائی نہ ہی مجھے اٹھ دینے والا مسلمان مجھے سکھایا کہ اس کے حق میں اٹھنے والی آواز کے لیے ماں بھی جانے آپ کو کوئی افسوس نہیں میں نے کہا کوئی افسوس نہیں ایمیلے شیف جاتی جانے دو اسیمیلی سے نکال دو ایمیلے شیف برخواست کرتے کر دو ہم کو پروا نہیں ہے ماں پی آفی چانے کا سوال نہیں ہے مایک دو تھوڑا بچ بچ گیا ہے اے ذرا آؤں بولتا ہم اس خودداری کے ساتھ آگے بڑھو بے باقی کے ساتھ اسمبلی میں وہ تخریر کس کے لیے تھی میری ذات کے لیے نہیں تھی میری جماعت کے لیے نہیں تھی بلکہ تخریر تھی تو مسلمانوں کی رات کے لیے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے مسلمانوں کے خودداریت کے لیے مسلمانوں کی طاقت کے لیے مسلمانوں کے بلند ازام کے لیے مسلمانوں کے بلند ہمت اور مسلمانوں کی سر برندی کے لیے اسمبلی میں کیسے کہتے لوگے میرے بھائی عرب بنیان عرب بنیان دیشت کرنا سوئے ہم کسی سے نہیں ڈرے کیوں نہیں ڈرے اس لیے نہیں ڈرے کیونکہ ہم کو مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو حاضر کسر کے پاس جب سرکار کی دیدار کا ہم کو شرف حاصل ہوگا تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہم کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور جب مسکرائیں گے تو ہم کہیں گے کہ سرکار آپ کی مسکراہت کے حق دار صرف ہم نہیں ہے بلکہ ہم کو اس خابر بنایا کوئی مسلمانوں کی اتحاد نے ان کے اوٹوں کی طاقت نے ہماری ساتھ آپ ان کو بھی دیکھ کر مسکرائیں گے اور ضرور میرا عمار کہتا ہے کہ حاضر کسر پہ جب آپ ہم سب کھڑے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی ضرور دیکھ کر مسکرائیں گے اور کہیں گے اس وقت پہ مسکرائیں گے کہ یہ وہی ضیور قوم ہے جو حیدر آباد کی دردگی دکھری سے پیدا ہوئی ہے یہ وہی ضیور مسلمان ہیں جنہوں نے تسلیمہ نسلیم کو اس کے حقیقی چہرے کو دکھایا گستاخی پر اس کا مخابلہ کیا اس کو ہندوستان سے بھگایا نہ صرف یہاں سے بھگایا بلکہ دنیا میں سر چھپانے کی آج اس کو جگہ نصیب نہیں ہے یہ آپ کی اور ہماری جماعت کے اتحاد کا نتیزہ ہے منجلس نے کام کیا بچوں کی سکالرشپ فیزس سرکار کی شان میں ٹینمارک میں ٹاٹونز آئے مضمتی خراردات ہندوستان میں کہی نہیں ہے ایوانِ سمدر افغانستان میں جنگ ہوا اس وقت خراردار ایراک پر جنگ ہوا اس وقت خراردار ردرارم متنگی کی مسجد کے شاد اس وقت غریب یتیم بچیوں کی شادی کے انتظام کے لیے وہ گمت سے مطالبہ منجلس کی نمائن لگی دو سو اٹھارہ بار تک بجٹ کو پہتایا منجلس کی نمائن لگی ارے آسد الدین ویسی صاحب دھولیا گئے دھولیا کے پتا زدہ مسلمان جو کھیتوں میں کئی دن تک چھپے تھے وہاں کون گئے آسد الدین ویسی صاحب گئے صغرقلین منجلس سے پہاد المستقیم گئے مالے گاؤں کون گئے پیرستر آسد الدین ویسی صاحب گئے گجرات میں بچہ گجرات میں ایک لڑکی کو گولی مار دی گئی اس لڑکی کو گجرات سے پوسٹ ماتم کر کے پمبئی اس کی لاش کو کون لائے دائنسٹر آسد الدین ویسی صاحب اس کے نماز جنازہ میں کون مسلمانوں کو ہمت دے کر شریک کروایا دائنسٹر آسد الدین ویسی نے کروایا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھرے ہو کر میرے صدر نے کہا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا جنگلی جانور ہے تو وہ نرندر موڑی ہے کس نے کہا میرے صدر نے کہا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں تحریر کی مدلل بحث کی ہرے میں میکزین نہیں لایا بھول گیا ویکلی چڑنے میکزین لانا چاہتا آپ لوگ جا کر دیکھئے اس مہینے کی ینگ ایمپی ینگ ایمپی جو سب سے زیادہ اس پارلیمنٹ میں بحث کریں مباعثہ کریں اور مدلل بحث کرتے پارلیمنٹ میں موجود رہتے ہیں